اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے آئی ہوپ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے تو خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں اپنے گھروں میں تو آج کا ویلوگ یہ صبح صبح سٹارٹ کر رہی ہوں تو میری بیٹی صبح صبح آئی تھی ہسپٹل سے واپس گھر تو اس کی اور اس کی فرینڈ کے لیے میں یہ ناشتہ تیار کر رہی تھی تو سینڈوچ سیمپل سے بنایا تھے اوملیٹ بنا لیا تھا سلائسز گرم کر دیا تھے اور اس میں میں نے اوملیٹ آٹ کر کے تو ایک ایک چیز کا سلائس آٹ کر دیا تھا اور بیچ میں سے سرہ کٹ کر کے ساتھ بنا دیتی جی زبردستی کڑک سی چائے ان کے لیے کیونکہ ان کی کافی سخت تھی ڈیوٹی تو اس کے بعد تو تھکاوڑ ہو جاتی کافی بچوں کو تو اس کے لیے میں نے یہ بنایا تھا ہے اس کے لیے برکفاسٹ تو ادھر سے پھارے ہو کے تو یہ میں آئی ہوں جی آج اپنی تھوڑی زیادہ میں نے ڈیپ کلیننگ شروع کی تھی گھر کی تھوڑے تھوڑے آپ کو میں بتاتی رہتا ہوں کہ کچھ کچھ پارٹس کے نا جیسے ڈریسنگ ٹیبل کس دن سیٹ کر لیتی کس دن اپنی کبرڈ اورگنائز کر لیتی تو آج میں نے اپنا واشروم کافی زیادہ خراب تھا دیکھیں آپ جتنی مرضی میڈز رکھ لیں تھوڑا بات آپ کو ساتھ ہیلپ کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا بات ان کو بتانا پڑتا ہے ورنہ آپ کے واشروم کبھی بھی کلین نہیں رہ سکتے تو یہ میں ایک باسکٹ لائی تھی ڈالر سٹور سے آرگنائز چیزوں کو کرنے کے لیے چھوٹی سی باسکٹ جو میری پرانی باسکٹ تھی وہ کافی زیادہ میس ہو چکی ہوئی تھی اور کیونکہ وہ سٹیک آن ٹیپ کے ساتھ لگنے مالی تھی تو اس کی سٹیک آن ٹیپ بھی خراب ہو گئی تھی تو وہ تو میں نے ڈسپوز آف کر دی تو یہ نیو باسکٹ میں نے لگائی ایڈ کی ہے اس میں اپنے واشروم میں تو وانیٹی پہ رکھنے کے لیے اور اس میں تھوڑی ارگنائزیشن کرنے کے لیے اور یہ میں نے سوڈا سرف اور وینگر ان تیزوں چیزوں کو پرانے کپ میں مکس کر لیا تھا اور اس طرح اپنا یہ لے کر اچھی سی یہ جو ہوتا ہے سکوچ پرائٹ کا یہ بڑا اچھا سا ملتا ہے یہ سکرابر سا تو اس کو لے کے میں اچھا سا اس کو واش کر رہی ہوں اچھی وینگر کو اور واش روم میں بھی سارے میں نے اس سے زیادہ سوڈا سرکا اور سرف کو اچھی طرح ہم وزن لے کر تقریباً ایک ایک چمچ دینوں کو مکس کر کے تو اس کو فرش پر سارے میں نے اچھی طرح سے برچ سے سپریڈ کر دی ہے تاکہ اچھا سا اس کے اندر سے مل وغیرہ نکل جائے اور اس کو بھی خوب اچھا سے دیکھیں سارے روز سے بھی اس کی کافی زیادہ نا گائی سے لگنا شروع ہو گئی تھی اور جو ٹیپ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کے اوپر رسٹنگ سے شروع ہو گئی تھی تو وہ ٹیپس کو بھی اچھی طرح سے میں نے ساف کی ہے واش کی ہے اور دیکھیں اس کے بعد کتنا اچھا سا یہ اس کو میں نے کلین کر کے تو اچھا سا اس کو وائپ آف کر دیا تھا کپڑے کے ساتھ تو کتنا ساف سترا ہو گیا تھوڑی سی بس توجہ چاہیے ہوتی ہے تو میڈز وغیرہ کچھ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور کچھ ہوئے توجہ کرتی بھی نہیں تھوڑا بہت خود ہی کرنا پڑتا ہے اور یہ جو میرا پرشز کا ارگنائزر تھا اس کو بھی میں نے اچھا سا دھو کر خوش کر لیا اور اس میں تمام نیو توت پیس اور ریزرز اور یہ جو ہوتے ہیں توت پرش وہ نیو ایڈ کر دی ہیں جو پرانے تھے وہ رسپوز آف کر دی ہیں میں نے ساف سترا کر کے دیکھے کتنا اچھا ارگنائزر ہو گیا بس اس طرح ہفتے میں ایک دو دفعہ کرتی رہتی ہوں میں تو ساف سترا رہتا ہے اگر جیسے آپ تو وجہ چھوڑیں تو پھر یہ واش روم آپ کا رسٹری سا اور بڑا سمیل والا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیٹشٹ چینج کروائی تھی میں نے اور اب اپنا بیڈروم وغیرہ سارا اچھی طرح سے ساف کرواری ہوں کچھ کپڑے وغیرہ جو واش کرنا نکلی تھی وہ کٹھے کیے اور اب رسٹری بل اورگنائز کرواری اپنی میٹ سے میں اس کو چیزیں وغیرہ اٹھواری جو فالتو ہے اور اب میں آئی جو اپنی بیٹیوں کے کمرے کی اورگنائزیشن کی طرف تو یہ ان کی جو تھی نا کبار بہت دنوں سے میں کوئی سوچ رہی تھی بہت ہی زیادہ اس میں کپڑے وغیرہ نا میسا پوئے ہوئے تھے نیچے میں بیٹشیٹس رکھتی ہوں وہ بھی کافی خراب ہوئی تھی اور شوز میں ہمیشہ باکسز کے اندر ہی رکھتی ہوں اس سے بڑے سیف رہتیں اور ساف سترے رہتیں تو وہ بھی سارے خراب ہوئے تھے یہ سارے باکسز وغیرہ میں نے نکال کے سب دیکھیں اس کو اچھا سا اورگنائز کر لیا ہوئے اور جو ایکسٹرا کپڑے تھے نا جیسے سردیوں والے کپڑے کچھ تھے اس میں میکسز وغیرہ تھی شفون کی وہ بھی نکال دیں بیچ میں سے تاکہ تھوڑی جگہ بنجے اس کے بعد جی اب کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں جلدی اپنی میڈ کے ساتھ مل کرنا تو آج دوریاں یہ جو ہوتی ہے نا گھیا توری اور بکرے کا گوشت یعنی کہ مٹن مٹن اور گھیا تھی پکانے کا میں نے پلان بنائے تھا تو دوریاں چیزیں چھیل کے میں نے کٹ لی تھی اور اس کے بعد جی یہ مٹن کے اندر پیاس ٹیماتر ادرکلسن ہری میرچ اور نمک میں شل دی سکھا دنیا ڈال کر تو اس کو میں نے تھوڑا سو oil ڈال کرنا تو اس کو چڑھا دیا تھا میں نے پریشر لگا دیا تھا تو جیسے پانی خوشک ہو اچھا سا بھون لیا تھا اس کو تھوڑا سا زیرہ ڈال کر اس کے بعد جی اس کے ساتھ اوریوں کے ساتھ بھی میں نے پانی جسلام دوریا اچھا سا بھون لیا تھا اندر پانچ منٹ کے صرف پریشر لگایا تھا تو یہ پانی خوشک ہو گیا تھا تو دھنیا ڈال کے تو ہماری دوپہر کے لنچ کے لیے تو ریاں گوشت بلکل تیار تھا اس کے بعد ہم آگئے ہیں مارکٹ تو دوپہر کے تقریباً تین چار بجے ہم گھر سے نکلیں اور ہم آگئے ہیں بہت بڑی مارکٹیر ہم آنپورے کے پاس تو اس میں بہت بڑے بڑے آپ کو شو روم ملیں گے جہاں سے آپ کو کرٹنز کے کپڑے اور سوفا کورز اور چیئرز کے کپڑے ملیں گے تو مجھے اپنی ڈائن ڈیبل کی چیئرز کے لیے خود ہی کپڑا دینا تھا فرنیچر والوں کو اور کچھ کرٹنز بنا رہے تھے درائنگ روم کے تو یہی میکسن میں آج کر کے ہم اس کا آرڈر دینے آئے ہیں یہاں پر اور کچھ کپڑے خریدے تھے یہاں سے سوفا کے اور لاؤنج کے سوفے کے درائنگ روم کے سوفے کے اور اپنی جو ڈائن ڈیبل کی چیئرز تھی ان کی تو سارے کپڑے خریدے خریدے ہمیں تقریباً شام ہو گئی تھی بہت زیادہ تھک گئے تھے ہم اتنے زیادہ شاپس اور ہم نے بلازاز یہاں پہ وزیٹ کیے تو پھر جا کے ہمیں کوئی اچھے کپڑے ملے ہیں تو پھر لے کر ہم واپس آ رہے ہیں تو یہ شام کا ٹائم ہو گیا بہت رات ہو گئی ہے اور تھک کر اتنی میرے میرے تھکاوٹ ہو گئی تھی تو بس یہی تک تھا میرا یہ آج کا ویلوگ پھر ملیں گے نئے نئے ویلوگز نئے نئے ریسپیس کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ